حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر سرار احمد رحمت اللہ علیہ کے نئے بیان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یوٹیوب کی پولیسی کے مطابق گائیڈ لائنز کے مطابق مجھے یہ انٹرو دینا ضروری ہے ورنہ کاپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے تو آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں سننی میری کو بات یا کچھ بھی تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آئیے ڈاکٹر ساپ کا نیا بیان سنتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جائے گا جزاک اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مانے کچھ اور کریں کچھ اور حق کو حق تصمیم کریں اسے پامال دیکھیں اسے مغلوب دیکھیں اور ان کا خون جوچ رکھائے اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہم کا بول بالا ہو یہ منافق ہوتا ہے ہمیشہ ہر معاشر کے اندر اور ہر کسی بھی انقلابی دعوت کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر تین کردار ہمیشہ سامنے آتے ہیں ہمیشہ جب حضور کی اپنی دعوت جو ہے وہ اس سے مستثنہ نہیں اور کونسی دعوت مستثنہ ہوگی اگر وہاں منافقین تھے تو یہاں چونہ ہی ہوں گے تین ہوتے تھے ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا تو ہرچے باد آباد جو ہو سو ہو جان جاتی ہے جائے مال جاتا ہے جائے ہرچے باد آباد ماں کشتی درابند آختیم ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تہرے گی تو ہم تہریں گے اور جیئیں گے یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم ساتھی ڈوبیں گے ہم اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں ہرچے باد آباد جو ہو ہو یہ ایک کردار ہوتا ہے دوسرا کردار اس کے برقص ہوتا ہے جو مخالفت میں اڑ جاتا ہے ڈٹس جاتا ہے اپنے باطل نظام کو باطل اعتقادات کو باطل نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آجاتا ہے جو قابل میں آجاتا ہے جیسے ابو جہل آگیا ابو لہب آگیا غلید بن مغیر آگیا اقبائی بن ابی معیق آگیا یہ سب کون ہیں یہ بالکل اوقوزٹ کہتی کرنا ہے لیکن یہ کھلے دشمن ہیں سامنے سے وار کرتے ہیں ان سے بچنا آسان ہے ایک تیسری کیٹگری ہوتی ہے in between کچھ مانا بھی لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں جان پیاری ہے مال پیارا ہے بچ بچ کے چلو سیفٹی فرسٹ اپنا تحفظ اپنی جان کا اپنے مال کا یہ ان دونوں کے بین بین اور چونکہ اندیشہ ہوتا اس کشم کشمے کچھ پتہ نہیں یہ اہل ایمان جیت جائے تو بھائی ان سے بھی بنا کر رکھو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے رکھو اگر یہ جیت گئے اور اگر کیا کافر جیت جائے ان سے بھی دوستیاں رکھو گوڈ آفیشنز اپنے پر قرار رکھو اگر وہ جیت گئے تو کیا ہوگا یہ منافق کہناتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ بھی آپ نے ڈاکٹر سرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو کو دیکھا اور اس میں آپ کو ایک چیز تو واضح پتہ چل گئی ہوگی کہ منافق اور مومن میں واضح فرق کیا ہے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کن سے پہنچا ہے تو اور نئے بیان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سار شیئر کر دیجئے گا اللہ زوجل آپ سب کو دین میں استقامت دے